اچھا جی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسپیکٹڈ ویالیوز کو اور ایکسپیکٹڈ ویالیوز تو ہے وہ لنکٹ ہے پرابیبیلیٹیز ٹھیک ہے اچھا کیونکہ مجھے اس ویڈیو لیکچر میں ایکسپیکٹڈ ویالیوز کو بالکل بیسک لیول پر رکھنا ہے تو میں اس کی کوئی خاص ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کے لیے کس پیپر کے لیے یہ ویڈیو لیکچر دیکھ رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے اتنا زیادہ ریلیویٹ نہ ہو اگر آپ کسی ایڈوانسٹ لیول کے ایکسپیکٹڈ ویالیوز کی بات کر رہے ہیں بہرحال ہم اس میں ایکسپیکٹڈ ویالیوز کو ایک بلکل بیسک انداز میں دیکھیں گے کہ ایکسپیکٹڈ ویالیوز کیسے کیلکیریٹ ہوتی ہیں اور کب یوز ہوتی ہیں that's it دیکھو ایکسپیکٹڈ ویالیوز کا مطلب یہ ہے کہ یار اگر میں ایک ہی ایکسپیریمنٹ اگر میں ایک ہی ایکسپیریمنٹ بار بار ریپیٹ کروں اگر میں ایک ہی کام بار بار کروں تو میرا جو ایوریج ریزلٹ ہوگا وہ کیا آئے گا ٹھیک ہے اگر میں ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کروں تو میرا ایوریج ریزلٹ کیا آئے گا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ ویالیوز for example let's say کہ اس کی سیدھی سیدھی سی ایک example یہ بن سکتی ہے کہ یار ایک coin ہے اور وہ ایک unbiased coin unbiased کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے نا ویسا ہی ہے tilted نہیں ہے biased نہیں ہے مڑاوا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سائٹ کے آنے کی probability دوسری سائٹ سے زیادہ ہو unbiased ہے اور let's say اس coin پر ایک سائٹ پر head ہے ایک سائٹ پر tail ہے اب head آنے کی probability کیا ہے 0.5 tail آنے کی probability کیا ہے 0.5 simplest form میں ایسا ہی ہوتا ہے نا اب for example کوئی آپ کو یہ بولے کہ آپ اس coin کو 60 بار toss کرو گے اور بولے expected value of head نکالو head آنے کی expected value نکالو یعنی کہ اگر آپ 60 times اس کو toss کرو گے تو کتنی بار head آئے گا تو آپ simply head آنے کی probability multiplied by 60 یعنی کہ آپ لکھ دو گے بھئی تقریباً 30 بار head آئے گا اب کیا یہ ضروری ہے 30 بار head آئے نہیں لیکن آپ expect کر سکتے ہو کہ تقریباً 60 میں سے 30 times head آئے گا because head آنے کی probability 0.5 ہے اور صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں head آتا ہے یا tail آتا ہے اسی طرح سے let's say آپ کے پاس ایک business opportunity ہے آپ کے پاس ایک business opportunity ہے اور وہ business کچھ ایسا ہے کہ اس کے جو daily returns ہیں daily returns کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب business کرو گے کسی بھی ایک دن تو آپ کو جو returns ملیں گے جو daily returns ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو profit ہو 500 کا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو loss ہو 800 کا یہ ایک business ہے ایک business model ہے آپ کے سامنے ایک business ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ business اگر میں conduct کروں گا تو کسی بھی ایک دن میں یا تو 500 کا profit ہو سکتا ہے یا 800 کا loss ہو سکتا ہے ایک business ہے ایک business idea ہے میرے سامنے مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں x y z یہ جو بھی business ہے یہ کروں گا تو کسی بھی ایک دن یا تو 500 کا profit ہوگا یا تو 800 کا loss ہوگا یہ دو possibilities ہیں کہہ لو ان کی ساتھ میں probabilities ہیں اور probabilities یہ ہیں کہ یار اگر آپ یہ business کرو گے نا تو آپ کسی بھی ایک دن اگر یہ business کرنا کرو تو آپ کے 500 کا profit ہونے کی probability ہوگی 0.75 اور 800 کا جو loss ہے نا اس کے ہونے کی probability ہوگی 0.25 ٹھیک ہے یعنی کہ 75% times ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو profit ہی ہوتا ہے 500 کا profit ہوتا ہے 25% time ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو loss ہوتا ہے اور loss ہوتے تو 800 کا loss ہوتا ہے سوال آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ expected value بتاؤ سوال آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ expected expected value بتاؤ تو اگر میں expected value بتاؤں گا نا تو وہ expected value equal ہوگی summation of xp کے daily returns x ہیں اور p جو ہے نا وہ میری probability ہے اور میری جو اس business کی expected value ہوگی وہ ہوگی 500 multiplied by 0.75 اور پھر یہاں پر 800 negative کا ہے ویسے تو plus آتا ہے لیکن یہاں پر negative 800 ہے multiplied by 0.25 اس کو اگر آپ solve کرتے ہو تو آپ کا answer آتا ہے 175 یعنی کہ جو آپ کی expected value آ رہی ہے نا وہ positive 175 آ رہی ہے digital expected values آپ کا answer ہونا چاہیے کہ yes میں business conduct کروں گا اچھا سر یہ 175 باتاتا کیا ہے 175 یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ same experiment hundreds of times کرو گے یعنی کہ بہت ساری بار same کام کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے تو جو آپ کے average result ہوں گے نا وہ 175 ہوں گے یعنی کہ اگر آپ یہ business ڈیلی بیسس پر رن کرتے ہو تو بہت سارے دنوں تک جب آپ یہ business ڈیلی آ رن کرو گے تو جو آپ کا average return ہوگا وہ 175 ہوگا اس کو میں ایسے proof کر دیتا ہوں کہ لیٹسے تم نے یہ business 200 دن کیا لیٹسے تم نے یہ business 200 دن کیا 200 بار یا 200 دن یہ business کیا اور تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ 75% of the times کیا ہوتا ہے 500 کا profit ہوتا ہے اور 25% of the times کیا ہوتا ہے 800 کا loss ہوتا ہے تو اگر میں یہ business 200 بار کرتا ہوں اگر میں یہ business 200 بار کنڈک کرتا ہوں تو 200 کا 75% is 150 یعنی کہ 150 times کیا ہوگا 150 times expected یہ ہے کہ آپ کو 500 کا profit ہوگا اور 200 کا 25% کیا ہوتا ہے 50 یعنی کہ 50 times کیا ہوگا آپ کو 800 کا loss ہوگا so 150 into 500 is 75,000 اور 50 into negative 800 is negative 40,000 اور انہوں کو اگر ہم net off کرتے ہیں 75,000 minus 40,000 یہ بچھتا ہے 35,000 یعنی کہ اگر آپ same business 200 دن تک کروگے تو تقریبا 500 دن تک آپ کو 500 کا profit ہوگا جو کہ 75,000 کا profit بنتا ہے 50 بار آپ کو 800 کا loss ہوگا جو کہ 40,000 کا loss ہوتا ہے تو net result کیا ہوگا 35,000 کا 35,000 کا profit کتنے دنوں میں 200 دنوں میں average daily profit کتنا ہوگا 35,000 کا profit 200 دنوں میں تو average daily profit ہوگا 35,000 divided by 200 جو کہ 175 بنتا 175 بنتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی expected value ہے یعنی کہ اس scenario میں آپ کی جو expected value آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 175 اچھا ایک اور example کرتے ہیں ایک اور example کرتے ہیں let's say daily demand daily demand اچھا low moderate high اور probability daily demand 200 units 600 units 1000 units اور low ہونے کی probability 0.3 ہے moderate ہونے کی probability 0.5 ہے اور high ہونے کی probability 0.2 ہے آپ ایک business conduct کر رہے ہو اور جو آپ business conduct کر رہے ہو اس میں اس business میں جو آپ business conduct کر رہے ہو اس میں آپ کا اندازہ ہے کہ اگر low demand ہوئی تو 200 چیزیں بکھیں گے جس کی probability 0.3 ہے اگر medium demand ہوئی تو 600 چیزیں بکھیں گے جس کی probability 0.5 ہے اور اگر high demand ہوئی تو 1000 چیزیں بکھیں گے جس کی probability 0.2 ہے ٹھیک ہے یہ چارٹ آپ کو دیا آگا ہے اب آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ expected value کیا ہے یعنی کہ on an average ایک دن میں کتنی چیزیں بکھیں گی تو آپ کیا کر ہوگے 200 multiplied by 0.2 plus 600 multiplied by 0.5 plus 1000 multiplied by 0.2 ٹھیک ہے تو 200 multiplied by 0.2 کتنا ہوتا ہے plus 600 multiplied by 0.5 plus 1000 multiplied by 0.2 یہ آپ کا بن جاتا ہے 540 یعنی کہ expected value آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی ان circumstances کے حساب سے تقریبا ایک دن میں 540 سیزن بکھیں گی اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس کو نمبر میں بھی convert کر سکتے ہیں نمبر میں اس convert کر سکتے ہیں کہ for example let's say آپ نے یہ business 50 days تک کیا آپ نے بزنس 50 into 0.2 50 into 0.2 is 10 تقریبا 10 دنوں میں 1000 چیزیں بکھی ہوں گی یعنی کہ on and average اگر آپ 50 دن business کروگے تو چیزیں کتنی بکھیں گی 15 into 200 جب low demand ہوگی تو low demand جن دنوں 200 چیزیں بکھیں 3000 چیزیں ہوگئیں اس کے بعد 25 دن ہوں گے جب 600 کی demand ہوگی تو 15 000 یعنی کہ total 50 دن میں کتنی چیزیں بکھیں گی تقریبا 3000 plus 15 plus 10 000 یعنی 28000 چیزیں بکھیں گی کتن دنوں میں 50 دنوں میں کتن دنوں میں 50 دنوں میں 28000 divided by 50 کتنا ہو جاتا 560 ہو جاتا اچھا یہاں پر یہ working میں تھوڑا سا مسئلہ تو یہ بن جائے گا آپ 560 دونوں میچ کرنے چاہیے جو expected value ہے اس طرح سے آپ expected value calculate کر لو تو بھی same answer آئے گا اور اگر ایک model بنا لو low demand ہے اس کی probability point 3 ہے اور 200 چیزیں بکھیں گی اور moderate demand ہو گی اس کی probability point 5 600 چیزیں بکھیں گی اور high demand ہے اس کی probability point 2 ہے اور 1000 چیزیں بکھیں گی تو اگر آپ ایک average نکالتے ہو تو وہ بھی 560 ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے expected value اور ہم نے expected value کی discussions جو ہیں وہ یہاں پر اپنی ختم کریں اور یہ میں repeat کر دوں کہ بالکل basic expected value تھا depending آپ کون سے level کی پڑھائی کر رہے ہو کون سے level کی پڑھائی کر رہے ہو یہ چیز جو ہے وہ change ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ high level پر expected values پڑھ رہے ہو تو اتنی basic information شاید آپ کو ضرور دھنا ہو بلکہ آپ high level